نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ہیماچل دستک کی پرستی دستک دن پر میں ہوں آپ کے ساتھ یشپال سنگھ آئیے نظر ڈال دیں آج کے مکھے سمچاروں پر جیمالہ ہونے کے بعد شادی سے مکرا دھولا باپس لوٹی بارات جلاہ حمیرپور کے ایک پنچائت کی ہے گھٹنا تیسری سے ساتھمی ککشا والے شاتر دس نومبر سے تو پہلی سے دوسری ککشا کے شاتر پندرہ نومبر سے آئیں گے سکول سرکار نے لیا نرنے ہیماچل میں آنے پر اب کوئی روک نہیں نو ماسک نو سربیس کی شرط ابھی بھی لگو چوپال کے سری میں آگ کی بھینٹ چڑھا چار کمروں کا مکان کھانا بناتے وقت گیس لینڈر نے پکڑی آنگ اور اب سمچار پستار ایک طرفہ پیار کا کھامیازہ ایک ماسوم لڑکی کو بھکتنا پڑا ہے جس کے دروازے پر آئی بارات اسے دلہن کے شنگار میں چھوڑ کر باپس چلی گئی ماملہ جلاہ حمیرپور کی ایک پنچائت کا ہے لڑکی والوں نے گھر آئی بارات کا دھوم دھام سے سواگت کیا پرنتو جائے مالا ہونے کے کچھ سمیواد ایسا کچھ ہوا کہ دلہن نے بیوہ کرنے سے منع کر دیا اور بارات باپس لے گیا بینا سوچے سمجھے اس نے دلہن کو ایسا درد دیا جو اسے شاید ہی تا عمر بھول پائے جانکاری کے انسار دلہن کے ایک سہپاتھی نے پہلے تو پولیس تھانہ پہنچ کر جھوٹا آروپ لگایا تاکہ اکت دلہن کا بیوہ پہلے سے ہی ہو چکا ہے پرنتو جب اس کا کوئی ثبوت پولیس کو اپلب نہیں کروا سکا اور وہاں اس کا کوئی جور نہیں چلا تو اس نے لڑکے والوں کو ہی گمرا کر دیا جس کے کارن لاکھ سمجھانے کے بعد دلہ با اس کے پریزن نہیں مانے وہی دوسری اور لڑکی بھی اکت یوبک کے ساتھ کسی بھی رشتے سے منع کرتی رہی اتنا ہی نہیں جب لوگوں نے لڑکی کو اس کے سہپاتھی سے بیوہ کرنے کی بات کہی تو بھی لڑکی نے اس کے ساتھ بیوہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اکت لڑکے کی نا سمجھی اور ایک طرفہ پیار کے کارن اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی پردیس میں چھوٹی ککشاؤں کے لیے بھی اب سکول کھل گئے ہیں اس کے تحق تیسری سے ساتوی ککشا تک کے شاتر دس نومبر سے سکول آئیں گے یہ نینے سومبار کو مکہ منتری جیہرام تھاکر کی ادھیاکشتہ میں ہوئی کیابنٹ کی بیٹھک میں لیا گیا اس کے علاوہ پہلی اور دوسری ککشا کے شاتروں کو بھی اب سکول آنا ہوگا اس کے تحت پہلی اور دوسری ککشا کے شاتروں کو پندرہ نومبر سے سکول آنا ہوگا کیابنٹ میں ایک اور اہم نینے لیا گیا اب پردیش میں پریبن وسیں سو فیسدی کشمتہ کے ساتھ چلیں گی اس کے علاوہ دس دسمبر سے دھرم شالہ میں بیدان سوا کا شیط کالن ستر شروع ہو رہا ہے جو پندرہ دسمبر تک چلے گا راجے سرگار نے کووڈ مہماری کے چلتے جو شرطیں پردیش میں لگا رکھی تھی ان میں سے کچھ کو ہٹا دیا گیا ہے اب پردیش میں آوہ گمن کو پوری طرح سے چالو کر دیا گیا ہے جس کے تحت راجے میں آنے کے لیے اب کسی کو بھی رجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس سے یہاں آنے والے لوگوں کو بڑی رات ملے گی بہیں نو ماسک نو سرویس کو چالو رکھا گیا ہے دکاندار بینہ ماسک کے آئے لوگوں کو سامان نہیں بیچ پائیں گے اسی طرح سبھی طرح کے آئیوزنوں میں بھی پچاس ویسدی کی کشمتہ کو برکرہ رکھا گیا ہے چاہی وہ انڈور ہو یا پھر آؤٹڈور بھیر پر نینتر کے لیے پچاس ویسدی کشمتہ رکھی گئی ہے اس شرط کو سرکار نے لاغو رکھا ہے تاکہ یہاں کرونا کے فیلاف سے بچا جا سکے چوپال اپمنڈل کی گرام پنچائز ساری کے گام گھروت میں آگ لگنے سے چار کمروں کا ایک سلیٹ پوش مکان اور رسوئی جل کر راک ہو گئے جانکاری کے انصار گھروت نباسی اندرہ دیوی جس سمئے رسوئی گھر میں کھانا بنا رہی تھی اس سمئے سلینڈر سے پائپ چھوٹ گئی اور اس نے آگ پکڑ دی پائپ کے آگ پکڑنے پر گھر میں موجود پریبار کے سدسے گھبرا کر باہر کی طرف بھاگ پڑے اور انہوں نے اس کی سوچنا پڑوسیوں کو دی جب تک لوگ آگ بوجھانے کے لیے گھٹنا صلب پہنچے تب تک رسوئی میں رکھے کپڑوں اور لکڑی سے بنے پورے رسوئی گھر نے آگ پکڑ دی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے رسوئی گھر کے ساتھ چار کمروں کا مکان جل کر راک ہو گیا حالانکہ لوگوں نے آگ پر کابو پانے کا بھرکت پریاس کیا پرانتو بکرال ہو چکی آگ پر کابو پایا نہیں جا سکا آگ کی اس کرنا میں اندرہ دیوی کا پریبار تن پر پہنے کپڑوں کے لابا کچھ بھی نہیں بچا پایا پیڑت پریبار کی سارے جیون کی جمع پونجی ان کی آنکھوں کے سامنے آگ کی بھینٹ چڑ گئی بھائی ایس ٹیم چوپال چیت سنگھ نے کہا کہ پیڑت پریبار کو فور اراحت پردان کر دی گئی ہے راجہ سبیبا کو نقصان کا آقلن کرنے کی نردیش دیے گئے ہیں راجہ سبیبا کی ریپورٹ آنے کے بعد پیڑت پریبار کو سرکاری میانیول کے اتحت سرکاری راحت پردان کر دی جائے گی